اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شِرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِ لِلَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا محمد نَبْدُهُ رَسُولُهُ اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُوا مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي قَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَا الَّذِي تَسَاءَلُنَا بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا لَهَا وَقُولُوا قَالًا سَدِيدًا يُسْلِهْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِينَ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَزَ فَوْزًا أَزِيمًا اما بعد فَإِنَّ عَزَّقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَقَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دُلَالَةٍ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي الْنَّادِ وَقَالَ تَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ اِهْدِنَ السِّرَوَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَوَاتَ الَّذِينَ عَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِذِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَدْدَالِينَ ربِّ الشرح لی صدری وَيَسْر لی امری وَحْلُ النُفْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ یقیناً سب تعریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بے بھائیوں آج کے خدبے میں ہم نیوئیئر کے متعلق چند باتیں دیکھیں گے جو لوگوں کو ایسے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ یہ تو صرف نیوئیئر ہے یہ تو بس منائے جاتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خود ایک شروعات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو غلط راستے پر لے جانے میں اور بہت سارے لوگوں کے لیے گمراہ ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں کیا خطرات ہیں کیا چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر بار کو اپنے ملنے چلنے وانا کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے طور طریقے ہوتے ہیں ان کے راستے ہوتے ہیں دنیا میں الگ الگ راستے ہیں اور ایک وہ راستہ ہے جو سرات مستقیم جو سیدھا راستہ ہے جو جنت لے جاتا ہے اور بہت سارے گمراہی کے راستے ہیں ہم سورت الفاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں ہر رکات میں ہم سورت الفاتحہ جب پڑھتے ہیں تو بار بار یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنا سرات المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی سرات اللذین انعامت علیہم ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے غیر المغدوبی علیہم ولا دعا لین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہے جن پر تیرا غصہ ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہمیں سنن ترمیدی میں صحیح حدیث ملتی ہے آدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغدوبی علیہم کون ہے اور یہ دعا لین کون ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مغدوبی علیہم یہ یہودی ہے اور یہ دعا لین یہ خاص طور سے نصارہ ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر سارے جو لوگ جن پر اللہ کا غزب ہے وہ تو ہیں ہی لیکن خصوصی طور پر کن لوگوں کی خصوصیت ہے مغدوبی علیہم وہ یہودیوں کی ہے اور نصارہ کی کیا ہے دعا لین تو جیسے ہم ہر بار جب نماز پڑھتے ہیں صورت الفاتحہ میں یا جب بھی صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہے اور جو گمراہ ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سنان ابودعوت سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بے قوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جس قوم کو پاپی کرتا ہے جن کے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے ہیں وہ انہی میں سے ہیں اور سنان ترمیدی میں صحیح حدیث ہے لا تشبہ بے یہود ولا نصارہ یہود و نصارہ کو پاپی مت کرنا ان کی مشابہت اختیار مت کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے منانے کے دن ہیں ہماری عید ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن فرمایا سید بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ اِنَّا لِكُلِّ قَوْمِنْ عِيدًا ہر قوم کے عید ہوتی ہیں وَحَدَ عِيدُ نَا اور یہ ہماری عید ہے تو میرے بھائیوں یہ جو نیوئر ہے یہ عید ہے کچھ دوسرے لوگوں کی اور یہ ان کا راستہ ہے مغدوبِ الْحِمُ وَدْا لِنگ کا راستہ ہے یہ ہمارا عنامتِ الْحِمُ جن کے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو صحابہ اکرام نے بتایا ان کا راستہ رہی ہے تو بہت سے لوگ بلتے بلتے منانے میں کیا پرابلم ہے منانے والوں کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل پارٹیز میں اور برے کاموں میں جاتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹی وی وغیرہ کے ذریعے اس میں انوالو ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالی ہپی نیوئر وغیرہ کہتے ہیں تو الگ الگ درجے ہوتے ہیں سب ایک لیول کے نہیں ہوتے تو لیکن یہ چیز کسی بھی لیول پر منانا جتنا زیادہ کریں گے اتنا بڑا گناہ ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ ہم انعام تعالی ہی ان کا راستہ طلب کرتے ہیں جن پر اللہ نے نعمت کی اور ان کے راستے میں یہ چیز نہیں آتی ہے میر میر بھائیوں ہوتا کیا ہے انسان کسی چیز میں کاپی کرتا ہے کوئی ایک چیز اور وہ ایک چیز کا یہ اثر اس پر ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیز کی طرف مائل ہوتا ہے پھر تیسری چیز کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو الگ الگ طور طریقے چل رہے ہیں مثال کے طور پر بے حیاء فلم سٹاروں کا ایک طریقہ ہے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس پر چلتے ہیں پھر وہ ایک چیز کو کاپی کر رہے ہیں ان کی کوئی سٹائل کاپی کر رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی ایک چیز کو کاپی کرتا ہے مشابیت اکتیار کرتا ہے اس کے جیسا اس چیز میں بننے کی کوشش کرتا ہے تو باقی چیزوں میں بھی وہ متاثر ہوتا ہے ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کسی ایک چیز میں بننے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آف اللہ حد ڈاڑی کو چھوڑو اب یہ فلم سٹاروں کے عام طور پر جو طریقہ رہا ہے اس سے الگ ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی ان کے اندر بھی فیشن آیا تین ڈاڑی رکھنا اور کئی بات ایسا کنفیوزن ہوتا ہے یہ سلام تو ہو لگتا ہے کہ مسلمان ہے لیکن بالو پڑتا ہے کہ نہیں یہ تو فیشن کے تحدث نیڈاڑی رکھا ہے لیکن ہماری فیشن وہ نہیں ہے جو روز روز چینج ہوتی ہے ہماری فیشن وہ ہے جو چودہ سو سال سے چل رہی ہے یہ آنے جانے والی فیشن نہیں ہے ہماری فیشن ہمیشہ ان فیشن رہے گی آٹ او فیشن کبھی نہیں ہونے والی ہے جو ڈاڑی کی فیشن ہے اور جو ہمیں دیکھتے ہیں لباز کے تعلق سے ہمیں سکھایا تو میرے بھائیوں ان کے جیسے بننے سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ اس میں ہماری حفاظت ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں تو اس کے اندر ہر چیز ہمارے لئے ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں بہت سارے لوگ اس چیز میں سوچتے ہیں تو ایک ہی تو بار آتا ہے سال میں نیو یور سال میں ایک ہی تو بار آتا ہے اب یہاں پہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ایک بار آتا ہے تو اپنے آپ کو انجوائے کرو نیو یور نائٹ ایک بار آتی ہے تو جیسے کہ اس رات میں ایسی سوچ ہوتی ہے جیسے کہ گناہ گناہ نہیں ہے غلط کام غلط کام نہیں ہے اور وہ اس چیز کے اندر ایک بار کے لئے صحیح سمجھتے ہیں پھر وہ ایک بار سے شروعات ہوتی ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو غلط کام نہیں کرتے ہیں دنیا میں عام طور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام نہیں کرتے ہیں لیکن ہر بری چیز کی کبھی تو شروعات ہوتی ہے اور جو شروعات ہوتی ہے ایک بار شروع کر لے بس پھر وہ اس راستے پر چلے گا جس نے شروع ہی نہیں کیا غلط کام جس نے کبھی شراب پیا ہی نہیں جس نے کبھی زنا کیا ہی نہیں جس نے کبھی ڈانچ پارٹی میں گیا ہی نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے وہ پہلی چیز ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو برباد کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ راتیں ان کی خاص ان کی تبلیغ کا وقت ہوتا ہے گناہوں کے کاموں کو بڑھانے والا وقت ہوتا ہے یہ خاص ایسے تیوہار ہوتے ہیں ان کے یہ ایسے فیسٹیول سیلیبریشن کے دن اس لئے بنایا جاتا ہے یہ تاکہ لوگ صحیح راستے سے ان کو کیسے غلط راستے میں شروعات تو کر دو ایک ہی تبار آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر میں ٹی وی وغیرہ روکے رکھتے ہیں لیکن نیوئیر آتا ہے بچے بول رہے ہیں نیوئیر آگیا ہے تو ایک رات تو ہے اب وہ ایک بار چھوڑے تو ہو جاتی شروعات کیوں میں بھائیوں یاد رکھی گناہ جب ایک بار کرتا ہے نا تو سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ دل چاہتا ہے ایک اور گناہ کریں ایک گناہ کرنے کے بعد ایک اور گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے پھر ایک اور کیے تو ایک اور کرنے کا دل چاہتا ہے اور وہ سلسلہ پھرا شروع ہو جاتا ہے خطوات شیطان شیطان کا نقش قدم ہوتا ہے اسی طرح نیکی ایک بار جب کرتے ہیں تو ایک اور بار کرنے کا دل چاہتا ہے ایک اور نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے ایک اور کیے تو ایک اور کرنے کا دل چاہتا ہے وہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے مطلب دل کے اوپر یہ چیز کا اثر پڑتا ہے گناہ کا یہ اثر پڑتا ہے کہ ایک انسان کا دل چاہتا ہے وہ اور ایک گناہ کریں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے خاص ہمیں توبہ کی طرف اُبھارا اور نیکی گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو اس کے بعد اس کو توبہ کی طرف اُبھارا تھا کہ وہ سلسلہ نہ اس کا شروع ہو جائے زندگی میں تو میری بھائیوں یہ ایک شروعات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لئے اور یہ اس کے اندر برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ایک شروعات ہوتی ہے اور حسکیقت یہ ہے نا کہ خواہشوں کی کوئی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی آدمی بولے بس ابھی تھوڑی خواہش پوری کرنو تو اس کے بعد کوئی رکھتا نہیں ہے ایک بار منع ہے پھر اگلے سال اس سے بڑے طور پر بنانا ہے پھر اس سے بڑے طور پر آگے بڑھنا ہے پھر اس سے آگے بڑھنا ہے شیطان کیا ہے انسان کو یہ نہیں سوچتا ہے کہ اب بہت گمراہ کر لیا اب بہت گمراہ نہیں کروں گا نہیں وہ چاہتا ہے کہ اور اور یہاں تک آکے ایک انسان کا خاتمہ اس پر ہو مومن کا قید رکھا رہا ہے یہاں پہ روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ہم انجوائی کریں گے نا وقت آئے گا کون سا وقت ہے ہمارا ہم جنت میں انجوائی کریں گے اصل میں وہ ہمارے لئے انجوائیمنٹ وہاں رکھا گیا ہے یہاں پہ حاصل کرنے کی جب انسان سوچنے لگتا ہے نا کہ یہ انجوائی کرو یہ جیت لو تو یہاں پہ کیا ہے یہ سب حسرتوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ جب آدمی خواہشوں کے پیشے چلے نا اس کے اندر کوئی انت نہیں کوئی انڈنگ نہیں اس کا اس کے اندر آگے 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 بڑھتے آتا ہے آگے بڑھتے آتا ہے تو اس کے اندر بچتا وہی ہے جو اپنے آپ کو بریک لگا لی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تقوی کا کیا مطلب ہے تقوی روکنا اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے تو یہاں پہ یہ اس تعلق سے تیسری بات ہے کہ ایک انسان خواہشوں کی پیروی پر چلا تو پھر اس کے اندر برباد ہو گیا پھر وہ انسان برباد ہو گیا تو جہنم کی آنکھ کا اس کا ریزلٹ ہے اس کی زندگی زندگی کا total is equal to جہنم کی آنکھ اور وہ آج نیو یر منا رہا ہے کتنی بڑی بیوکوفی کی بات ہے کہ بھائی وہ سوچ نہیں رہا ہے وہ دنیا میں گھر کیا رہا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اسے بنایا کس نے کیوں بنایا کیا مقصد ہے میرے بھائیوں یہ چیز کے تعلق سے اکثر انسان آپ کے اور میر جیسے انسان اسے جانے بغیر جیتے ہیں اور جانے بغیر جیتے ہیں اور جانے بغیر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کے میر جیسے انسان ہیں وہ لوگ بھی اور ہمارے تو دن کے ہی چاہے گا کہ کاش ان کو دکھ جاتا ہے کاش وہ پہچان لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اسی چیز میں جیتے ہیں اور اسی چیز کو انجوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتا کہ ہے فرسٹریشن ہوتا ہے غلط راستے پر چلنے والے ان کے یہ جو فرسٹریشن ہے جو سکون کی کمی ہے وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جو سکون ہمارے پاس دین پر چلنے میں ہے جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو جو سکون محسوس ہوتا ہے جب اللہ کی فرما برداری کا کام کرتے ہیں تو سکون محسوس ہوتا ہے تو یہاں تک کہا کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ آخرت میں نیک بندوں سے کہا جائے گا اے وہ نفس جو مطمئن ہے اتمنان کہا ہے اتمنان صرف اسلام میں ہے اسے چھوڑیں گے نا کہیں اتمنان نہیں ہے صرف فرسٹریشن ہے صرف آدمی وہاں پہ جا کر اس کی خواہشات جو ہے جس کا انت نہیں ہے لیمٹ نہیں ہے وہ آخر میں جا کر کچھ تو رکنا ہی پڑے گا کہیں پہ تو اس کو ہار ماننا پڑے گا وہ فرسٹریشن کے ساتھ ہوگا ہمارے لئے سکون کے ساتھ ہیں ہم جب اپنی خواہشوں کو دبا دیتے ہیں اللہ کے لئے کہ مسلم نام ہی کس کا ہے مسلم وہ ہے جو اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیتا ہے جھکا دیتا ہے اپنی رب کی مرضی کے آگے کہ مرضی ہوتی ہے انسان کی لیکن اپنے رب کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دیئے سرنڈر کرے تو ہم جب جھکاتے ہیں اپنی جب خواہشوں کو دباتے ہیں آخر میں تو ہمارے لئے کیا ہے سکون کا ذریعہ ہے وہ تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لئے اس تعلق سے تیسری بات چوتھی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پیسہ فضول خرچ کیا جاتا ہے پیسہ فضول خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ جس دنیا کے اندر کتنے سانے لوگ گریبی میں زندگی گزارتے ہیں کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں اور گناہ کے کام بھی فری میں نہیں ہوتے ہیں گناہ کے کام فری میں نہیں ہوتے ہیں جب نیک راستے پر خرچ کرنے کا آجائے تو بہت سے لوگ گلتے ہیں پیسے نہیں ہیں لیکن گناہ کے کام فری میں نہیں ہوتے ہیں تو قرآن میں سور بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تمہیں گریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے آیت نمبر 168 ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تمہیں گریبی سے ڈراتا ہے جب آدمی نیک کام کرنے ہوتا ہے پیسے تمہیں بچوں کے لئے نہیں بچیں گے پھر تم آگے آگے تمہیں پرابلم ہو جائے گا گریبی سے ڈراتا ہے اور کیا کرتا ہے گناہوں میں خرچ کرنے بولتا ہے گناہوں میں کیا معاملہ ہے بے حیائی کی کام فری میں نہیں ہوتا ہے وہاں بھی خرچ کرنا پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فضول خرچ جو کیا ہیتا ہے جو شیطان کی بھائیوں کا کام ہے کہ جو فضول خرچ کرنے والے کون ہیں شیطان کے بھائی ہیں لیکن مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم اور ہمارا سب کچھ یہ اللہ کا ہے ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسند احمد کی صحیح حدیث ہے حدیث قدسی ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا الْمَالِ اِقْقَامِ سُوَلَاهُوِي اِتَاعِ زَكَاح میں نے مال بھیجائی اس لئے ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے نماز قائم کی جائے یعنی مسجد بنائی جائے مسجد جو ہوتی ہے سب سے بیس دعوتی مرکز ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبی کیا تھی وہ دعوتی مرکز تھی وہاں سے دعوت پہنچی تو ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے پیسہ خرچ کرتے ہیں حق بات کو پہنچانے کے لئے یہ صحیح بات ہے یہ صحیح چیز ہے ہمائے مال پر اللہ کا حق ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال مجھے ویسے کمکامی نہیں آیا جس طرح سے ابو بکر کا مال مجھے کام ہے تو یہ بات جب ابو بکر رضی اللہ نے سنا تو کیا جواب دیا فبقہ ابو بکر ابو بکر رو پڑے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال آپ کے لئے تو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مال لگایا جو انہوں نے قربانیاں دی آج ہم تک جو دین پہنچا ہے اسلام پہنچا حقیقت تو یہ اللہ نے مال بھیجا اس لئے تاکہ لوگوں تک یہ ہدایت کی بات پہنچے اسلام پہنچے ہمائے جیسے انسان یہ سب چیز ملتی ہے تو جا کے پہنچتی لیکن ہوتا کیا ہے آج میں بھائیوں حقیقت ہے آپ کو بہت افسوس سے بتا رہا ہوں اگر مجموری نہیں ہوتی نا تو شاید مزدوں میں ہم لوگ امام بھی نہیں رکھتے یہ تو کوئی چیز جو نماز پڑھا ہے وقت پہ ازان دے دے تو ایک امام تو رکھنا پڑتا ہے لیکن ہونا کیا چاہیے یہ اتنے کروڑ انسان جو جی رہے ہیں آج دنیا میں ساڑھے سات سو کرون لوگ جی رہے ہیں ان تک کیسے پہنچائے گی سچی بات ان تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور نبی آنے والے ہیں نہیں آنے والے ہیں تو آج ہمیں پہنچانا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھئے مدسے سے فارغ ہو کر سٹڈی کر کے نو نو سال آنٹہ اٹھ سال پڑھ کر ایک فارغ نکلتا ہے باہر اس کے پاس جوب اپورچنٹی نہیں ہوتی اس کو اپنا کھانا پیٹ چلانے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے گھر کھٹ کرنے کے لئے وہ جوب کے لئے کس طرح سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں ہونا کیا چاہیا تھا کہ آپ سب فارغ ہوئے ہیں آپ سب دعوت کا کام کرو اللہ کے دین کو پہنچاؤ اللہ کے بندوں تک کھڑے آپ کے پیچھے لوگ کفالت کے لئے ابو بکر عدلاؤں عمر عدلاؤں کیا کرتے تھے بیت المال میں سے پیسے لیتے تھے ابو بکر عدلاؤں نے کہا بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں تجارت کرتا تو میں کماتا تو میں بیت المال میں سے لیتا ہوں اب وہ کفالت کا کنسپ کیا ہے صرف خرچہ نہیں سیلڈی نہیں اور آپ کو پتا ہے اماموں کو کتنی سیلڈی ملتی ہے کتنی سیلڈی سکیل ہوتی آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی ملتی ہے کفالت کا کنسپ کیا ہے آپ کے گھر میں میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی آپ کا بیت المال میں سے خرچہ سنبھال رہے ہیں آپ کے بچے کو تعلیم ایڈوکیشن کے لیے پیسے چاہیے بیت المال خرچہ سنبھال رہے ہیں ہونا کیا چاہیا تھا یہ سب کم پڑھنے چاہیے تھے آؤ بندوں تک پیغام پہنچاؤ پہنچاؤ یہ ہونا چاہیا تھا لیکن ہوتا کیا ہے ہم وہی مقصد بھول جاتے ہیں جس مقصد کے لیے مال اللہ نے بھیجا کیوں یہ پیسہ تو ہم آخر میں چھوڑتے رہیں گے دنیا میں ہم اپنے ساتھ تو لیکن ہی جائیں گے لیکن یہ اقام سولا تاکہ نماز قائم کی جائے یعنی کہ مزدیں قائم ہو مزدوں کے ذریعے پیغام پہنچے وہ اصل مقصد تھا وہیتائی زکاة لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گریبوں کی مدد کرنے کے لیے زکاة دینے کے لیے تمہیں بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کا بہت برا استعمال دنیا کے لوگ کرتے ہیں اپنے برائی فیلانے کے لیے اپنے غلط چیز فیلانے کے لیے اور اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے لیکن صحیح بات کیا ہے بہت سے لوگ اس صحیح مقصد سے دور زندگی گزار رہے ہیں اب میں بھائیوں اس کے اندر آگے چند بات اور جو اس موسم میں دھیان میں آتی ہے اور ایک وہ چیز ہے فرینڈ سرکل فرینڈ سرکل آپ کا فرینڈ سرکل کون ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے بہت سے نوجوان لڑکے ہیں جو دوستوں کے سرکل میں بولے نیوئیر ہے اور وہ دوستوں کے سرکل کا اثر پڑتا ہے ان کا اثر ایسے پڑتا ہے کہ آپ دیکھئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سننت عبدی کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کتنی بڑی بات کہی نا ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہی کسی اپنا دوست بناتے ہو کسی اپنا دوست بناتے ہو دیکھنا چاہیے اب دوست کون ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں ملتے جلتے ہیں چاہے فیزیکل طور پر چاہے گروپ کے اندر کئی بار واتس ایپ گروپ کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو برائی فیلا رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے ان کا اثر پڑے گا ان کے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو خود ایمان میں جمع ہوئے ہیں اور وہ بھی جائیں گے دعوت کے مقصد کے لئے جائیں گے بس بیٹنے اٹھنے بیٹنے کے لئے نہیں اٹھنے بیٹنے کے لئے ہم سب کو دوست چاہیے تو نیک لوگوں کو بنانا چاہیے کیونکہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والا اما صاحب المسک لا اشتریہی کہ اما صاحب المسک لا آدم ہوکا اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امت اشتریہی یا تو خرید لیں گے اور تجیدوری ہوں کم سے کم خشبو لے کر آئیں گے وکیر الحداد اور لوہار کی بھٹی یو خرق و بدنک یا تو اپنے جسم کو چلا دے گی اور صاحب کپڑوں کو چلا دے گی یا کم سے کم وہاں بری ہوا آدمی لے کر آئے گا تو یہ دوست ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سائے لوگ جو گناہوں کے کاموں میں پڑھتے ہیں نیو یور سیلیبیشن میں جاتے ہیں گلک کاموں میں پڑھتے ہیں ان کا سرکل ہوتا ہے چاہے وہ سوچل میڈیا میں سرکل ہے چاہے وہ فیس بک میں سرکل ہے چاہے وہ ووٹس ایپ میں سرکل ہے تو ہمیں اپنے لئے اچھے دوست چلنے چیئے اتر بیچنے والا دھوننا چیئے کیونکہ اچھے لوگوں میں ساتھ بیٹھیں گے تو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یادم ہوکا وہاں سے بچ کے جا نہیں سکتے ہیں کم سے کم خوشبو تو لے کر آئیں گے کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی کچھ اچھی عادتیں سیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر دوست ہوتے ہیں کئی بار جو جمعیرات کا پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ساتھ میں بیٹھنے والا بھی رکھنے رکھتا ہے دوست ہیں جو کام دھام چھوڑ کر کے نماز کا ٹائم ہوگی ابھی میں جا کے جلدی ازان کے ساتھ پہنچوں گا دو رکعت پڑھ کے بیٹھ کے دعا کروں گا ساتھ میں دوست پر بھی اثر پڑتا ہے تو دوستوں کا ہم پر اثر پڑتا ہے اور برے دوستوں کی مثال کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت جو آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ایسی چیزیں سیکھتا ہے کتنے سارے لوگ شراب پینا فلم سٹوریز فلم دیکھنا یہ سب چیز دوستوں کا سیکھتے ہیں دوست آکے بولتے ہیں وہ فلا فلم آئی ہے فلا ٹیلیویجن پروگرام آیا ہے اب آدمی کیا ہے انسان کمزور ہوتا ہے اور وہ یہ سب چیزوں سے متاثر ہوتا ہے ایک سوشل ایکسپیرمنٹ میں نے دیکھا تھا اس کے اندر ایسی تاجم والی بات تھی کہ پانچ لوگ ایک ساتھ میں بٹھائے گئے اور بورڈ پر کوئی چیز بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ کیا ہے اور چار لوگ پلاننگ کے ساتھ غلط جواب دے رہے تھے پانچ ہوا ایک نیا شخص تھا تو جو چار کو اس نے دیکھا یہ جواب دیئے اب اسے بھی پتا ہے کہ غلط ہے لیکن وہ غلط جواب اس نے بھی ریپیٹ کیا کیوں کیونکہ اسے کہتے ہیں پیئر پریشر کہ ساتھ رالوں کا اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ چار نے جب اسے کہا دور دو پانچ ہے دور دو پانچ ہے دور دو پانچ ہے ایسی چیز دور دو پانچ کی مثال نہیں ہے بورڈ پر جو لکھا ہے تو پانچ ہوا بھی وہی بات کہہ رہا ہے حالانکہ آنکہ کچھ اور دیکھ رہی ہے لیکن کمپنی کا اتنا اثر انسان پر پڑتا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنائے انسان ہوتے ہیں کمزور ہم پر اثر پڑتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اثر پڑتا ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اثر پڑتا ہے تو یہ سارے موقعوں پر آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ ایک لوگوں کا اثر ہوتا ہے اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اچھا اثر دینا چاہیے جو صحیح سچی بات ہے بولنا چاہیے اس سے ہمیں اگلا پانچ منتا ہے بہت سے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں نہیں ہیں ہم لوگ تھوڑا نیو یور نہیں مناتے ہیں اتنے شرمندہ ہو کر کیوں بول رہے ہو اتنے شرمندہ ہو کر کیوں مانتے ہو کہ نیو یور نہیں مناتے ہیں ہم لوگ بطلب جیسے کہ کرتے نہیں ہیں لیکن تھوڑے شرمندہ ہے کہ ہم لوگ نہیں مناتے ہیں ہونا کیا چاہیے کانفیڈنس کے ساتھ بلنا چاہیے کہ نیو یور میں ہے کیا منانے کے لئے زندگی جو جا رہی ہے وہ کیا ہے ایک وقت کم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائیے اور کہا انسان تو خسارے میں نقصان میں انسان نقصان میں ہے وقت جا رہا ہے تو زندگی نکل رہی ہے موقع ختم ہو رہا ہے اس میں منان نہیں دیا بات ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ منانے والا کلچر ہے منانے والا جو کلچر ہے نا وہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کے پاس زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں جن کے پاس زندگی میں کچھ کرنے کے لئے ہے نہیں نا ان کو بہت انٹرٹینمنٹ چاہیے ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا تو زندگی کا خالی پن کٹنے کو آئے گا زندگی کا خالی پن ایسا لگے گا کہ میں کیا کروں ان کو انٹرٹینمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو کبھی برڈے منائیں گے کبھی کچھ اور منائیں گے کبھی نیوئیئر بنائیں گے ان کو انٹرٹینمنٹ پارٹی بہت چاہیے اور وہ انٹرٹینمنٹ چاہے ہر آدمی کوئی ہوگا جو فضول خرچ کر کے کرے گا جو کوئی ہوگا جو کم لیول پر کرے گا لیکن یہ انٹرٹینمنٹ جو فلم میں گانا بجانا انٹرٹینمنٹ کیوں ہوتا ہے حقیقت سے دور کرنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ حقیقت پر سوچیں گے کہ میں یہاں پہ ہوں جی رہا ہوں لقد خلقنل انسانا فی قبد سورے بلک کیا آیا تھا میں نے انسان کو مشکل اور پریشانی میں بنایا ہے جو انسان جو جیتا ہے نا چاہے کروڑ ہوتی کیوں نہیں جی رہا ہے وہ مشکل اور پریشانی میں ہی جیتا ہے ہر انسان اور اس میں ایک نشانی ہوتی ہے اس میں ایک نشانی ہوتی ہے کہ زندگی دنیا انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کے لئے ہوتی تو ہر آدمی انٹرٹین ہو رہا ہوتا لیکن ایسا کیوں ہی کتنے کروڑ پتیوں کو نینکی کو لکھا کے سنا کرتا ہے ایسا کیوں ہے کہ کتنے سارے لوگ جو جن کے پاس پیسہ ہے لیکن خودکشی کر کے مرتے ہیں مطلب اگر سچوچ جیت پیسہ والے اگر انٹرٹین ہی ہو رہے ہیں جن کے پاس ہے تو وہ ویسا نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے جو دنیا کے اندر جو مشکل اور پریشانی ہے یہ ایک انسان کو سوچنے کے لئے آمادہ کر دیئے سوچو زندگی کا کیا مقصد ہے تو یہ کس کا کلچر ہے یہ جو انٹرٹینمنٹ کلچر ہے پارٹی کرو انجوائی کرو یہ کس کا کلچر ہے یہ وہ لوگوں کا کلچر ہے جن کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہم کیوں جی رہے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کلیر کٹ ہے امیر ہو دریب ہو کوئی بھی ہو زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے اللہ تعالی ہمارے امتحان دے رہا ہے اور یہ امتحان کی زندگی تھوڑی سی ہے جتنی ہوگی جیت کے چلے آئیں گے لیکن بہت بڑی زندگی آگے ہے قیامت کا دن خود صرف پچاس ہزار سال کا دن ہے اور ہمیشہ 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 کی زندگی ہمیشہ کسے بولتے ہیں پتا ہے آپ کو ہمیشہ بہت آسانی سے بول گیا ہمیشہ سوچو کہ جیسے مثال کے طور پر سمندر کے پاس بیٹھو اور آپ سے کہا جائے کہ ہر سال ایک چمچ پانی سمندر میں سے نکال لینا تو سمندر کو کھالی ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا ایک مثال ہے ہمیشہ کتنا ہی بڑی زندگی ہمیشہ ارے بھائی سوچو تو سے یہ دنیا کی زندگی ہی تھوڑی ہے قیامت کے دن جب پوچھا آئے گا کتنا جی کر آئے ہو لوگ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ایسا لگے گا صبح شام تھوڑا وقت گزار کے آیا ہوں دنیا میں یہ دنیا جو اتنی لمبی دکھ رہی ہے نہ بھی یہ تب لگے گا بہت تھوڑی ہے کیونکہ امتحان ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے ریزلٹ بڑا ہوتا ہے ایکزیم سکول کا امتحان ہوتا ہے تین گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن پورا سال ڈیپینڈ ہوتا ہے پورا کریئر اس پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے لیمیٹڈ لیکن اس کا انجام بہت بڑا ہے اور ہمیں یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لئے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرن گئی اور اگر سوچو نا میرے بھائی تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی سنپل بات ہے نا دنیا میں سمجھنا کہ مالک ہے تمہارا اس نے تمہیں پیزاش پیدا کیا مقصد کے لئے بنایا اور کوئی چیز بے مقصد تو ہوتی نہیں کوئی چیز خود سے بنتی نہیں نہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو بنایا نہ ان انگلیوں کو بنایا بنانے والے نے بنایا اور ہمیں دیا اور ہمیں ہمارا انتحان لے رہا ہے کوئی چیز بے مقصد جب نہیں ہوتی تو ہم سب انسان بے مقصد بدا ہو گئے کوئی مقصد نہیں کتنی سنپل بات ہے اگر آپ سوچیں سچی بات ہمیشہ بہت سنپل اور کلیر کٹ ہے بلکہ غلط چیز کرنے کے لئے آنکھوں کو بند کر کے دماغ کو گھما پھر آ کر پھر کوئی غلط چیز دماغ میں جائے گی میں تو نہیں جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں پھر بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے پھر بھی لوگ دوسرے راستے لیتے ہیں دل کیا چاہتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب اللہ تعالیٰ نے طرف سے حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چلی اور انہوں نے وہ حقیقت لوگوں کے سامنے بس رکھی کہ دیکھو یہ حقیقت ہے لیکن بے بھائیوں انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے امتحانات رکھیں لیکن سچی بات ہمیشہ کلیر ہے اب یہاں پر اس دنیا میں ہم بھی جی رہے ہیں اور بہبات سارے لوگ جی رہے ہیں اور ہمارے لے کے آیت کے confidence رکھنا بات ضروری ہے آپ دیکھیں ایک ایک قرآن کے آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے حیدی سبیلی یہ ہے میرا راستہ ادعو اللہ علی بصیرہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرہ کے ساتھ بصیرہ کیا ہے بصیرہ بصیرہ کیا ہے جیسے ایسے دلائل جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو پروف کے ساتھ میں لوگوں کو بلاتا ہوں پروف کے ساتھ انا و من تبانی میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جون کی اتباع پیر بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو اور کیسے بلاتے ہیں پروف کے ساتھ بلاتے ہیں امام ابن تصیر رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری سی بات کہی اس کی تصیر میں انہوں نے کہا بصیرہ کیا ہے الحجہ والیقین بصیرہ یعنی کہ حجہ پروف اور یقین یقین کیا ہے جیسے آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیے اب آپ کسی کو بول رہے ہو کہ میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو بصیرہ جیسے کہ تم نے دیکھے یقین کے ساتھ بات کرو بھائی ایسے ڈاؤٹ کے ساتھ مت بات کرو تو شرمندہ ہو کر مت بات کرو کیونکہ یہ یقین ہوتا ہے کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے ہم سب کو جو بتانا ہے تو اس میں شرمندہ ہو کر نہیں رہنا ہے کہ نہیں ہم لوگ نہیں مناتے ہیں یعنی کتنا ایسا لگتا ہے کہ کتنے بچارے تم لوگوں میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہاں ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا کنسپٹ ہے حلال انٹرٹینمنٹ کا محدود دائرے میں بہت کم ہستے اور بہت زیادہ تم لوگ روتے صحیح مسلم کی حدیث ہے بہت کم تم لوگ ہستے بہت زیادہ روتے مطلب پارٹی وٹی نہیں کرتے تمہیں معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے اگر تم لوگوں کو معلوم ہوتا بہت کم ہستے بہت زیادہ روتے پارٹی کرنے کا کہاں سے گن سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے تو یقین حقیقت ہمارے سامنے ہے قرآن میں اللہ نے بتا دیا آپ پڑھو ہر انسان یقین و نقصان و خسارے میں انسان بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں کہاں سے پارٹی کریں گے جب انسان خسر میں ہے برباد ہو رہے ہیں اور ہم لوگ پارٹی کرنے جائیں گے تو ہمارے سامنے تو نہیں ہم لوگ وہ چیز میں مانتی ہی نہیں کیونکہ ہمارے سامنے مقصد ہے جس کے پاس کچھ کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے اس کو چاہیے یہ سب نہیں تو اس جی نہیں پائے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا فرسٹریٹر ہو جائے گا اس کو چاہیے الگ الگ ٹائپ کا انٹرٹینمنٹ چیئے ہر زمانے اور دور کے اپنے انٹرٹینمنٹ کے فارم رہے ہیں اور وہ چیز میں لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں ہم وہ راستے کی پناہ مانگتے ہیں غیر المغدوبی الہیم ہم ان راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں جو مغدوبی الہیم کا راستہ ہے اور دول بھی ان کا راستہ ہے تمہیں بھائیوں یہ چیز کے اوپر ہمیں جو چلنا ہے یقین کے ساتھ پروف کے ساتھ اور بلکہ ہمیں تو بات کرنا چاہیے ہمیں تو ہر موقع دیکھنا چاہیے کیسے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں ہم کیسے صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں اور ہمیں وہ صحیح بات پہنچانا چاہیے تو الٹا یہاں کیا ہوتا ہے الٹا وہ لوگ اپنی دعوت پہنچاتے ہیں یہ ان کی دعوت کا موقع ہے یہ جو سارے نیو یار ہوتے ہیں یہ سب جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کی دعوت کا موقع ہے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ ایک شپ میں تھے پشتی میں جس میں بہت سارے لوگ تھے اور وہ اکیلے مسلمان تھے اور اید کا دن تھا اور کسی نے ان کو اید یہ نہیں ہوا کہ اید کی گریٹنگ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور اید تو نہیں منا رہا تھا لیکن ان کا تیوہار جب آتا ہے کرسمس وغیرہ آتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ منا رہے ہیں وہ کرسمس جب آتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ منا ہے نیو یار تم مناو اید کو مناتے ہوئے دیکھا اپنے کسی دن تو وہ لوگ تو اپنی چیز پر چلتے ہیں وہ کوئی اید منانے کے لیے آ رہے ہیں ویسا تو نہیں ہوتا ہے اور ہماری جو ساری جو منانے کے لیے دن بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنا پیار ہوتا ہے ہر ایک چیز ہوتی ہے نا اس میں کتنا فطرت سے قریب دین ہے ہمارا ہمارے کسی دین کے اندر کسی کو پریشانی کے آئے گا ہمارے دین میں کسی بھی دن میں کسی بھی چیز میں نہ ہم تلر فکیں گے کسی کو پر نہ ہم پھٹاکڑے فوڑیں گے نہ ہم پیسے ضائع کریں گے ہاں ہمارے دین کے اندر جو ہمارے منانے کے دن ہے وہ سب فطرت کے قریب ہیں آپ دیکھیں گے دیکھتا اچھا لگے گا نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہاں جانور قربان کرتے ہیں گریبوں کو کھانا ملتا ہے ہاں تو کیا ہے ہمارے دین کے اندر جتنا کچھ ہے سب چیز فطرت کے قریب ہے اور کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لئے پریشانی وقت کا ذریعہ بنے لیکن دوسرے مذہبوں میں دوسرے طور طریقوں میں ایسے بہت سائی چیزیں ہیں تمہیں بھائیوں ہمیں پہنچانا ہے دعوت آخر میں ہم اپنے اس مقصد کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا اس امت کا مقصد کیا ہے ہمارے سامنے کیا حقیقت سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ ان قرآن میں کیا فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں میں نے لوگوں کے لئے بنایا ہے اخرجت لناس تمہیں بنایا ہے لوگوں کے لئے میبھائیوں لوگوں میں اتنے سارے لوگ جو جی رہے ہیں مر رہے ہیں اور جنہیں پتا نہیں ہیں کیسے پہنچے گا ان تک اللہ کا پہرام دین کا پہرام کیسے پہنچے گی سچی بات ہر انسان یہ سوچے کہ میں کیا کروں اس چیز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہے اس لئے اخرجت لناس خود کا جینے خود کا مرنے خود کا کرنے میں اپنی زندگی سے تعلق رکھتا ہوں میرا اپنا رائے میں ماؤن ڈزنس نہیں اخرجت لناس تمہیں نکالا گیا ہے سارے لوگوں کے لئے تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو تو ہمارا ایمان اللہ پر ہے ہمارا ایمان قیامت کے دن پر ہے ہمارا ایمان سارے سچے رسولوں پر ہے وہ سچی بات ہمیں دوںوں تک پہنچانا ہے جو جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو علا بصیرہ پروف والی بات ہے سچی بات ہے لیکن لوگ بس اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں ہوتا کیا ہے یہ ساری چیزوں میں ایک اپنے آپ کو آنکھوں آنکھیں بند کرنے والا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے آنکھیں بند کریں جب ایک انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو پھر کتنی بھی واضح بات ہے روشنی کتنی بھی ہو آنکھیں بند ہے تو کیسے کچھ دکھنے والا ہے انٹرٹینمنٹ میوزک یہ ساری چیزوں میں یہ مقصد ہے آپ دیکھیں کہ اس سے جڑے ہوئے کئی سارے قبیرہ گناہ ہیں مثال کے طور پر میوزک کیا ہے وہ کیا ہے میوزک کے بارے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے ان کے چہرے بدل بھی جائیں گے ان پر پتھروں کی بارش ہوگی سوچو میرے بھائیوں پتھروں کی بارش ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا مطردہ کہیا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا ادھا زہرت القینات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں عام ہو جائے گی والمعظف موسیکل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے وشوری بطل خمور شراب عام طور پر پیا جانے لگے گا آپ دیکھئے کئی سارے سوسائٹیز مسلم سوسائٹیز کا معاملہ ہے سو سار روپے سب لوگ دو نیو یور سیلیبریشن سیلیبریشن میں کیا کریں گے پہلے تو لاؤٹ سٹیکر تو لگے گا ہی لگے گا کیونکہ میوزک کے بغیر سیلیبریشن کا کنسپ نہیں ہے لوگوں کے مائن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے علماء اس حدیث کے بارے ہم بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے فی حادی الامہ کہا گیا ہے اس حدیث میں اس عمت میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو گرے لوگ ہیں جو مشرقین ہیں جو کفار ہیں ان میں گانا بجانا گانے والیاں شراب پہلے سے عام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس عمت میں فی حادی الامہ یہ تین ٹائپ کی سزا آئے گی جب یہ تین ٹائپ کے گناہ عام ہوں گے یعنی جب مسلمانوں میں جا کر گانے والیاں آ جائے گی فیمن سنگرز نیوئیر نائٹ جب معظف میوزیکل انسٹرومنٹ آ جائیں گے میوزیکل انسٹرومنٹ کیا ہے گانا بجانے کی انسٹرومنٹز ہے وہ شریبتیل خمور شراب آم طور پہ پیا جانے لگے گا جب اس عمت میں یہ ہوگا اس عمت میں جب یہ ہوگا تین ٹائپ کی سزا آنے لگے گی کیا ہوگی خصفل ومسفل وقدخل زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے جو زمین میں دھسائے جانا اس کے اندر ارتکویک بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے اندر شامل ہے ارتکویک بھی آپ دیکھئے کئی بار لوگ بتا ہے کہ ارے فلا مسلم کنٹری میں ارتکویک آ گیا ارتکویک کئی بار یہ نشانی ہوتی اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا بھیجتا ہے تاکہ لال لہم یرجیو یہ لوگ واپس لوٹ آئے کئی بار دنیا میں چھوٹی وارننگ دی جاتی قیامت کا دن تو بہت چانس ہی نہیں بچے گا مر گئے تو چانس نہیں بچے گا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹی سزا بھیجتا ہے تاکہ ابھی تو جاگو ابھی تو احساس اندر پیدا کرو دنیا انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں ہے میں تو ارتکویک نہیں ہوتے دنیا میں دنیا میں بیماری نہیں ہوتی دنیا میں موت ہی نہیں ہوتی اگر دنیا انٹرٹینمنٹ کے لئے ہوتی تو یہ سب کیسے ہیں دنیا کے اندر اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا ہے کیا چیز کے لئے امتحانے آگے ہے اصل چیز تمہیں بھائیوں خاص کن آپ دیکھیں کہ یہ آج یہ سب راتوں میں کتنی مسلم کنٹریز میں نیوئر نائٹس منائی جاتی ہیں نیوئر نائٹ کا سیلیبریشن اور تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اس رات میں یہ جو رات ہوتی ہیں نیوئر نائٹ اس کے اندر تینوں چیزیں گانے والیاں میوزیکل انچرومنٹ شراب یہ عام ہوتا ہے ان راتوں میں اور مسلمانوں میں یہ چیز جب عام ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں انہوں نے جو پشنگو یہاں کی بہت سائی پشنگو یہاں سچا چکی کئی ساری قیامت کے دن تک آتی رہے گی اس میں سے یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے چہرے بدل دیے جائیں گے پتھروں کی بارش ہوگی اور ہم یہ کریں گے تو یہ دنیا کی سزا کا ذکر ہے تو کیا ڈر نہیں لگتا ہے کیا دنیا آسمان و زمین میں ہمارا کنٹرول چلتا ہے جب نہیں چلتا ہے تو سرنڈر کر دینا سمجھ داری کیا آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے کوئی اور مالک ہے جس کے ہم بندے بن سکتے نہیں ہیں تو سرنڈر ہونا سمجھ داری ہے تو میرے بھائیوں ہم سب کے لیے پرسنل زندگی میں اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے سب کو بچانا ہے گھر بار والوں کے لیے سوسائٹی والوں کے لیے علاقے والوں کے لیے دوست احباب کے لیے اصل بات ہے کہ یہ مقصد کو پہچاننا انسان اچھی چیز سے بھی متاثر ہوتا ہے گلت چیز سے بھی متاثر ہوتا ہے اچھے لوگ بھی متاثر کر سکتے ہیں گلت لوگ بھی متاثر کرتے ہیں یہ چلتے رہے گا سب کا امتحان چل رہا ہے جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ہی ملنے والا ہے جو گلت کرے گا تو بچ کے نہیں جا سکتا تو ہم سب کے لیے ایک یاد دھیانی ہے یہ ایک یاد دھیانی ہے یقیناً یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا لیکن انسان یاد دھیانی جو مومنوں کو فائدہ پہنچا دی قرآن میں کہا گیا ہے اِنَّا ذِكْرَا تَنسَوْلْ مومنی یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچا دی ایک یاد دھیانی ہے ہم سب کے لیے اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ جمع رہیں سچائی پر جو اللہ کے نصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جن پر ہم نے ایمان لیا ہمیں اس پر جمع رہنا ہے یہاں تک کہ اس پر جینا ہے اور یہاں تک کہ خاتمہ اس پر پانا ہے اسی میں فلاہ ہے اصل کامیابی ہے اسی میں سقسس ہے اسی میں انجوائمنٹ بھی آگیا کر اسی میں بہت کچھ ہے لیکن اس پر ہم قائم رہ لے بس تھوڑا وقت ہے اتنا ٹائم تک بس قائم رہ لے بس تھوڑا ٹائم زندگی جب تک ہے تب تک اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ جم جانے کی توفیق دیں گناہوں والے راستےوں سے بچنے کی توفیق دیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دیں جس پر اللہ کے اللہ تعالی نے جن پر نعمت کی وہ چلے اور مغدوب علیہم عبداللین کے راستے سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق دیں ہمیں جو پریشان حال ہے اللہ ہم کے پریشانیوں کو دور کر دیں اللہ ہمیں جو لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں توبہ کر کے صحیح راستے پر آنے کی توفیق دیں اللہ ہمیں قرآن و سنت کا پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دیں اللہ ہم سب کو تعدین کی خدمت کے لئے قبول کر لیں اللہ ہم سب کو تہدید کی خدمت کے لئے قبول کر لیں اقول قولی ہادا واستغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل دم واستغفروا انہو هو الگفور رحیم